ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف واپس لوٹیں اور یہی راستہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ گیریں اور واپس روٹ جائیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے یہ قرآن شفا دیتا ہے اس کو جو بھی آپ کے دل میں ہے اور ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو قرآن جید ہے نا یہ آپ کے جسم کے لئے بھی ایک شفا ہے آپ کے جسم کے لئے بھی یہ رقعہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس قرآن جید کو تھوڑا سیریس لیلیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے بھی لوگوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے اگر کسی دوا میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے نا تو وہ بھی اللہ کی ایزن سے ہی ہے نا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جید کے معنیوں پر بہت غور کیا کرتے تھے ہمیشہ تدبو اور تفکر کرتے تھے بعض اوقات تو صرف ایک آیت پڑھتے اور اسی کے اوپر سوچتے رہتے گھنٹوں تا ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ رات کی نماز میں انہوں نے ایک آیت پڑھی اور پوری رات اسی کو دھوہراتے رہے اور وہ اس آیت سے آگے نہیں پڑھ سکے ساری رات قیام کیا اور ایک ہی آیت کو بار بار دھوہراتے رہے پر آپ پتہ کی وہ کونسی آیت تھی جو پوری رات پڑھتے رہے یہ آیت سورت المائدہ میں ہے اور اس آیت میں آتا ہے کہ کوئی شک نہیں اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو کوئی شک نہیں صرف اور صرف آپ ہی معاف کرنے والے ہیں آپ ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور علم والے ہیں تو آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں اور یہ آیت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنی اہم تھی کہ وہ پوری رات اس کے اوپر غور کرتے رہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ذرا قانجیز پر تھوڑا غور پکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ حود سورہ واقعہ سورہ نبع اور سورت تکویر نے ان چار صورتوں نے مجھے بڑھا کر دی میرے بال سفید ہو گئے ہیں آپ ذرا جاگے ان چار صورتوں کو بڑھے نہ اگر آپ حیران پریشان نہ ہو جائیں تو پھر گئے گا آپ کی راتوں کو نیند روڑ جائیں گی اگر ایسا نہ ہونا تو پھر آپ کو اپنی ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے فرمایا کہ ان چار صورتوں نے نہ میرے بال سفید کر دی اس سے پہلے کی میرا وقت آتا ہے کیونکہ جو چیزیں اس میں ہیں ان چیزوں نے آسو سلال کو پریشان کیا سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن جیت کے معنیوں کے اوپر تفکر کریں اگر آپ سورہ پڑھیں جیسے کہ سورہ واقعہ ہے یا سورہ تلحاقہ پڑھیں یا سورہ تکویر پڑھیں یا سورہ نبہ پڑھیں اور اگر آپ کو نہ پتا ہو سورہ نبہ میں کیا آتا ہے اور اس سے اگر آپ کو پریشانی نہ ہوتی ہو تو اللہ ہی آپ کا دل جو ہے نا اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں نا یہ صورتیں آپ یہ جو صورتیں ہیں نا یہ صورتیں آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں یہ لوگ کیا بناتے ہوں گے ایسی چیزیں جیسے آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گے آپ کو کیا بتا کہ قیامت کی دن کی ہولنا کیا 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 ہیں ابن قیم الجوزی رحمت اللہ یہ کیا فرماتے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اپنے دل کی مرمت کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ دو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا دل کمزور ہے اگر آپ قرآن سے شفا دینا چاہتے ہیں اپنے دل کو انہوں نے قیم الجوزی جو ہے ان کو دل کا طبیب کہا جاتا تھا سو انہوں نے کہا کہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو جو دنیا کی چیز دنیاوی چیز ہے نا ان سے دور کر لیں اور اپنے دل کو نا آخرت کے اوپر لگا دیں اپنے جسم کو رکھیں لیکن اپنے دل پر ہمیشہ آخرت سوار رکھیں اور یہ چیز آپ کو بتا ہے قرآن جید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے بہترین ایگزمپل بہترین نمون ہے کس کے لئے ایگزمپل ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے مشتاق ہیں کہاں پر؟ آخرت میں اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر یاد کرتے ہیں سنو فرمایا کہ اپنے دل کو جو ہے نو آخرت ساتھ لگا لو آپ کے جسم یہاں ہو لیکن دل آخرت پر اور دوسری بات اپنے دل کو قرآن جید کے اوپر فوکس کر لو اس کے معنیوں کے اوپر تدبر کرو اور اس پر سوچو کہ یہ آیت ایسے کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں ایسے کیوں کہی ہر آیت کو پر غور کرو ہر آیت سے کچھ نہ کچھ سیکھو اور جو آپ کے دل میں مرض ہے نا اس آیت کے ذریعے ان کو شفا پہنچاؤ قرآن جید کو اپنے دل کے اوپر اپلا کرو کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں نا یہ نازل ہوئی ہیں کہ آپ کو شفا دیں آپ کے دل کو شفا دیں اور اللہ تعالیٰ کی ازن سے اللہ آپ کو شفا دیں گے آپ کے دل کو